ہمارے لیے نیند ضروری ہے یا نہیں یا رات رات کو جاک کر اپنے کام کرتے رہے ہیں اور اپنے موڈز بدلتے رہے ہیں اچھے موڈ کرتے رہے ہیں پلیجر لیتے رہے ہیں کیا چیز زیادہ ضروری ہے زندگی کے لیے نیند بہت ضروری ہے نیند کرنے کے بہت سارے اصول ہیں کیونکہ نیند آپ کا ڈی ٹاکسک جو سسٹم ہے اس کو چلاتا ہے پورا بیلنس پورے دن کے لیے آپ کا ایک بیلنس ہوتا ہے باڈی کا وہ نیند سے فرق پڑتا ہے جیسے چارجنگ ہے اگر آپ کا موبائل آپ چارجنگ مت کریں تو کیا آپ کا موبائل چل سکتا ہے آپ کے لیے کام کرے گا نہیں بالکل نہیں کرے گا کیونکہ نیند جو ہے وہ آپ کی موبائل چارجنگ کی طرح یومن چارجنگ ہے اگر آپ کی چارجنگ ہو رہی ہے تو بیسٹ دو تین اس کے اصول ہیں سب سے پہلے سن رائز اور سن سیٹ پر آپ نے سونا ایوائٹ کرنا ہے کیوں اس وقت ایسی ریز انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہے پوری دنیا پر آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ کی سلیپ کا سسٹم ہے تو آپ کے اندر جو ایک مائنڈ کا لیول ہے جو اس کی ریز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یعنی کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جب آپ کے نیند کے وقت آپ کے دماغ پر پڑتی ہیں جب سن رائز اور سن سیٹ کے وقت میں تو آپ کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے یعنی کہ جتنی نیگٹیویٹی ہے وہ اس میں پور ہو جاتی اسی لئے کہتے ہیں کہ سن رائز کے جو دس منٹ ہیں صبح والے جو این نماز کی فجر کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے اور جو سن سیٹ کے دس منٹ ہیں جو عشاء کی نماز ازان سے بلکل دس منٹ پہلے ہوتے ہیں ان دونوں وقتوں میں سونے سے آپ اپنے دماغ کی میمری کو بھی ویک کر رہے ہیں اپنے دماغ کی طاقتوں کو کیپیبلٹیز کو بھی ویک کر رہے ہیں اور صحیح وقت پہ سونا اگر آپ رات میں دس بجے سے سونا شروع کر دیں اور اس کے بعد صبح چھ بجے چار بجے پانچ بجے اٹھ جائیں تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے سونے کا بھی اور اٹھنے کا بھی دوپہر میں بھی سویں ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ کھانا کھانے کے بعد کتنی نیند آتی ہے اور تھوڑی سی نیند آ جائے تو آپ بس پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں سو جائیں اور اس کے بعد فریش اٹھیں گے اور یعنی کہ آپ پوری دن رات کی جو محنت ہے اس میں آپ کے ڈیسیشن سٹرونگ ہوں گے آپ کا موڈ بہت بہتر رہے گا ہر وقت فریش رہیں گے نیند کرنا کم سے کم پانچ چھ سات آٹھ گھنڈے جتنی آپ کی کیپیبلیٹی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے مائن کی اور یہ بھی نہیں کہ آپ دزز گھنڈے سوتے رہیں زیادہ سونا اس کا مطلب ہے آپ کو زندگی میں انٹریسٹ نہیں ہے آپ کا زندگی میں انٹریسٹ لوس ہو رہا ہے آپ کا کوئی پیشن نہیں ہے آپ کا کوئی ویجن نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دزز گھنڈے سوتے ہیں اور بہت ہی کم سونا یعنی کہ آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو نیند کا ٹائم نہیں ملا تو بھی تھوڑا سا اس کے اندر پاور نیپ لے لیں اگر آپ بیچ میں دس منٹ پندرہ منٹ بلکل ریلاکس ہو کے پرسکون ہو کے پانی پی کر یا کھانا کھا کر دس منٹ کے لیے سوتے ہیں تو جو اگر آپ کام بہت زندگی میں کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تو وہ پاور نیپ بھی آپ کے لیے بہت زبدست چارجنگ ہو جائے گی اور پھر آپ ڈیپ بریدنگ لیتے رہیں لمبی سانس لیتے رہیں پاؤزٹیف تنکنگ کرتے رہیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی کنٹینیوز چارجنگ رہے گی سونا بہت ضروری ہے سونے کا خیال رکھیں صحیح ٹائم کا خیال رکھیں سونا اٹھنا آپ کی میموری اور زندگی میں جیسے جوانی تو چلیں پھر بھی گزری جاتی ہے مگر آفٹر دی ایج آف تھٹی اور پھر اس کے بعد اور لیٹ جب آپ کا بڑھاپ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں لوگوں کو زیادہ تر بیماریاں جو بڑھاپے میں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں انہوں نے جوانی میں نیند کا خیال نہیں رکھا ہوتا اور اپنا زندگی میں فیزیلوجیکل اور ایکسرسائز کا خیال نہیں کیا ہوتا ان کا خیال کریں اور دیکھیں کیا ہاتھ